اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل موسم بڑا خوشگوار ہوا ہے اور سبزیاں بھی بڑی اچھی اچھی آئے ہوئی ہیں تو کیوں نہ ہم نے سوچا کہ آج ہم بناتے ہیں مزیدار مکس سبزی مزیدار مکس سبزی بنانے کے لیے آپ کو چاہیے لہسن کٹا ہوا دو سے تین ادد چکور کٹے آلو دو سے تین ادد چکور کٹی گاجر دو سے تین ادد چکور کٹی ہوئی شملہ مرچ دو ادد چکور کٹی ہوئی لوکی دو ادد اور چکور کٹے ہوئے ٹماٹر دو ادد دھیان رہے کہ سبزیاں ایک جیسی کٹی ہونی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک کڑھائی میں تیل لیں اور اس میں لہسن ڈالیں لہسن کو اچھی طرح فرائی ہونے دیں جب وہ اچھے سے فرائی ہو جائے تو آپ کے چکور کٹے ہوئے آلو آپ اس میں شامل کر دیں اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر تیل میں فرائی کریں جو کہ آپ کا لہسن والا تیل ہے تاکہ آلو اچھے سے فرائی ہو جائے اور اس میں خوشبو بیٹھ جائے پھر آپ اس میں ڈالیں گے چکور کٹی ہوئی گاجریں اور اس کو بھی اچھی طرح آپ تیل میں فرائی کر لیں گے تاکہ لہسن کی خوشبو ہر سبزی میں بیٹھ جائے جب لہسن کی خوشبو ہر سبزی میں بیٹھتی ہے تو سبزی کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں شامل کریں گے آپ کی کٹی ہوئی لوکی جب سبزی میں آپ لوکی یا لوکی کی جگہ اگر آپ ترہی ڈالنا چاہیں تو وہ ڈالیں تو سبزی کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں شامل کریں گے باریک کٹی ٹاماتھر اور ان کو اچھی طریقے سے آپ مکس کریں گے پھر دو سے تین عدد آپ اس میں شامل کریں گے ہری مرچ جتنا تیز آپ پسند کرتے ہیں اس حساب سے اور اسی کے ساتھ آپ اس میں شملہ مرچ بھی شامل کر دیں گے پھر آپ اس میں ڈالیں گے حضبِ ضرورت نمک جتنا آپ کے گھر میں خوایا جاتا ہے دھیان رہے بہت زیادہ نمک نہ ڈالیے گا جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں پھر اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ ڈھککن ڈھککے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں جب سبزیاں گل جائیں تو آپ کی مزیدار سی مکس سبزی تیار ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ